السلام علیکم میس ویوز کے ساتھ محمد عزیز صدیق حاضر خدمت ہے چینل آپ سبسکرائب کر رہے ہیں بہت شکریہ کے ساتھ دوست آپ آپ کو بھی آگے شیئر کریں تاکہ جو میں کہنا چاہتا ہوں یا آپ سننا چاہتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ میری رائے فوقیت رکھتی ہے کوئی بیلنس بات کرتا ہوں تو اس کے لئے یہ بیل آئیکن کلک کرنا ضرور ہے اسے نوٹفیکشن فوری مل جائے گا جو بھی وی لاغ اپلیڈ ہوگا اب تک اپلوڈ ہوگا فوراں پتہ چل جائے گا آج بھی بہت سی کہانی ہیں ماذبت کے ساتھ بہت سے ایشیوز ہیں بات کر رہی ہیں میں آپ کو پہلے جب جزیں تقریر ہوئی اے پی سی کے حوالے سے یا باقی میں نے بعض دور پر کہا تھا کہ یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے کئی لوگوں سے بات میری ہوئی کہ جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ بغاوت کے زمرے میں ہیں آپ اداروں کے خلاف تظلیل ہوتا ہے بغیر کسی تحیق کے یہ دیفرمیشن کے کیس نہیں بنتا ہے یہ کوئی سیول لائیبیلٹی نہیں ہے آپ کو اجازت ہے رائیڈیو رائیڈ ٹو لیبرٹی انڈ بیردی نوز آف آردر سٹارٹ اور آرٹیکل انیس کی جو رسکشنز ہیں اس کے مطابق ہونا ہے آپ کو پتا ہے پرشاہ جرج بدر رشید نے جل رج کرایا تھا بغاوت کا مقدمہ مقدمہ درج ہو چکا ہے اب خارج ایسے نہیں ہونا اچھا کیا کہ سی سی پیو لاہور عمر شیخ نے تفشیش کے کی جوائنڈ انویسٹیکشن ٹیم بنا دی ہے سربرا جو ہیں ایس پی سی آئی آسم افتخار کمبو ہوں گے اچھے اور سیزنڈ آفیسر ہیں انچال ڈی ایس پی شفیقہ باد سی آئی اے اکوال ٹاؤن اور انویسٹیکشن شادرہ شامل ہیں اور مقدمہ کی تفشیش کا آغاز کر دیا ہے ابھی تک کوئی بھی گرفتاری عمل میں نہیں لاسکی ملزوان کی گرفتاریوں کے حوالے سے سی سی پیو عمر شیخ کی طرف سے لا آئے عمل دیا جائے گا یہ ذرائع کہتے ہیں مقدمہ ملزوان کو شاملے تفشیش بھی کیا جائے گا بلکل یہ سارے جتنے بھی ہیں اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ ریٹائر جنرلز کی بات اگر ہو رہی ہے اور بات ہو رہی ہے آزاد کشمیر کے ساتھ وزیراعظم کے اگر بات ہو رہی ہے تو وہ جو بھی پاکستانی جورسیس میں جرم قابل دس اندازی پولیس کہے گا وہ علازمی پاکستانی قوانین کہتا ہے تو سیسا عذاب ملنے گی یہ مروجہ قانون اور تیہ شدہ قانون ہے اور جی ایڈی طرف سے ابھی تک کسی کو بھی گرفتار کرنے لیے کچھ چھاپا بھی نہیں مارا گیا یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے اب جو سمجھنے والی بات ہے کہ یہ کام اپنے منطقی انجام کی طرف جائیں گے اور جو بھی طریقہ کار ہے جو بھی آئین اور قانون طریقہ کار فراہم کرتا ہے اس کے مطابق یہ کام سارے ہونے ہیں اور یہ بیٹھ کے کہنا کہ کسی سیاسی امام پر اور آپ اپنی پہلے تقریر اور تشہیر دیکھیں آپ جو باتیں آپ کر رہے ہیں آپ کرنے سے پہلے ہزار دفعہ سوچیں کہ کیا بات کر رہے ہیں آپ آپ کو سزائیں دے چکی ہیں عدالتیں میں نماشی صاحب کی بات کر رہا ہوں ایون فیلڈ میں اور عزیزیہ میں الیکشن آپ کا کسی بھی عالی عدالت نہیں یا کسی بھی الیکشن کمیشن نہیں ابھی تک یہ نہیں کہا کہ اس میں ڈاندلی اس لیبل پہ ہوئی ہے یقیناً ہوئی ہوگی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کو ثابت کرنا تو آپ اس کے بر خلاف آپ الزامات در الزامات لگائیں تو اس طرح تو نہیں مسئلہ آلے ہوتے نا یا تو آجیں عمران خانم لے طریقے میں اس طرح سے بنا لیں آپ اس طرح بنا لیں آپ اس طریقے سے آپ کام کر لیں تو پھر ٹھیک ہے اگلا ایشو جو لینا ہے وہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو واقعی کی بنا نے شباز شریف کیا لیا اور دو بیٹوں سمیت دس افرات کے نام ای سی ال میں ڈالنے کی منظوری دے دی اب ای سی ال میں ڈالنا اس لیے ضروری ہے کہ ملزم کسی وقت بھی جو کئی جو گرفتار ہیں کئی جو زمانت میں ہیں یا کئی ابھی جو پکڑے نہیں ہیں وہ ملک سے باہر اور بھاگ جائیں اس کی حسٹی ہمارے پاس لمبی ہے لانڈرنگ کیس میں فاقی کبینہ نے شباز شریف کیا لیا اور دو بیٹوں سمیت دس افرات کے نام ای سی ال میں ڈالنے کی منظوری دے دی سرکولیشن سمری کے ذریعے کی ہے اب کبینہ نے منظوری دینی ہوتی ہے جتنے یہ منی لانڈرنگ کا کیس جتنا بڑا میگا سکیم ہے یہ تو اس میں ایک ملزم بھاگ نہ جائیں آپ نے دیکھا ہی ہے سلمان شہباز اس میں بھاگے ہوئے علی عمران اس میں بھاگے ہوئے رابیہ عمران اس میں بھاگی ہوئے نصر شہباز اس میں دیکھا سارے ہی لوگ یہ ملک سے باہر بھاگے ہوئے جساگڈار پہلے ہی باہر ہیں حسن حسین پہلے ہی باہر ہیں کبینہ کے منظوری کے بعد وزارت داخلہ نے شباز شریف کی اہلیہ اور دو بیٹوں سمیت دس افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالے ہیں اور یہ نیاب نے وزارت داخلہ کو لکھا تھا اور آپ کے سامنے سفارش کی تھی شباز شریف کا نام اس سے قبل ہی ای سی ایل میں شامل ہے ایک بڑا اور اچھی ڈیویلمنٹ جو ہے میں ڈیویلمنٹ اس لیے کہوں گا کہ ایف ایٹی ایف کی سفارش پاتر عمل درامت کری نیشنل سیونگ کی پرتال کا فیصلہ ہماؤنٹس آپ کی ہیں وہ آکے پارک ہوئی ہیں کہاں سے پیسہ آیا ہے اور کس نے دیا ہے منافع کہاں جا رہا ہے اس کی چاند بھی نہیں ہونی تو بہت ضروری ہے اور بائیومیٹرک سسٹم سے ہوگا یہ اچھا ہے اور آپ کو بہت سے چیزیں نکلیں گی میں وقت سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں میں وقت سے پہلے بتا رہا ہوں کہ اکاؤنٹ رولڈر کے رسک اسیسمنٹ بھی کی جائے گی خاتدار کے مکمل تصدیق کی جائے گی خاتداروں کے منافع کے حق دار کے جائز جانج پرطال بھی کی جائے گی تمام خاتداروں کے لئے کمپیوٹر شناختی کا لازمی قرار مشکوق ٹرانزیشنل نیشنل ایگزیکٹیو کمیٹی کو پیش کی جائیں گی یہ نوٹفیکشن جاری کیا ہے اور یہ ضروری ہے آپ کا ایف ایٹی ایف کے حوالے سے جتنے مسائل چل رہے ہیں جو باتیں چل رہی ہیں ان کے لئے یہ چیزیں ساری کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کے لئے مسائل ہیں اور آپ کے لئے کتنی دیکھتے ہیں آنے والا وقت آپ کو بتائے گا ایک جو اہم ایشو ہے بچوں کے حقوق اور تحفظ سے متعلق قانون پر عملداری کا معاملہ ہے چائل پروڈکشن آثورٹی بنائی تھی پر عدالت کا آزار برہمی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے صرف ترحائے لینے کے لئے بلائے گئے ہیں ڈی جی آثورٹی کی سرزش دوہزار گیانہ میں اب تک ایک مکمل کارتگری ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دی ہے مکمل عداد و شامار کے ساتھ ریپورٹ پیش کی ہے جسٹس محمد علی مزر صاحب نے کہا عدال نے تین نومبر کو سیکرٹری سوشل ویلفر کو ذاتی حصیت میں طلب کر لیا ہے اگر مطمئن نہ ہوئے تو چیف سیکرٹری کو طلب کریں گے جسٹس محمد علی مزر صاحب نے کہا چائل پروٹیکشن ایک دوہزار گیارہ اور رول دوہزار گیارہ سول ہمیں بنے کیا عمل درامت ہوا کراچی کی سٹکوں پر لا تعداد لا وارس بچے بھیگ مانگ رہے ہیں یہ تو حقیقت کی بات ہے یہی تو کہتے ہیں تب ہی تو ہیں عدالتوں پر زیادہ یقین ہے کہ عدالتیں جو ہیں نا عوامی بنیادی حقوق کا تصفہ وہ افرام کر رہی ہیں بچوں سے زیادتیہ ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں جب بھی مشکت لی جا رہی ہے آتھارٹی کیا کہا رہی ہے کتنے بچوں کو شیلٹر میں منتقل کی عدالت نے یہ بھی پوچھا ہے اب یہ ساری چیزیں اگر آپ سامنے رکھے دیکھیں لا وارس بچوں کے لیے شیلٹر ہوں کا منصوبہ دوزار اکیس میں مکمل ہوگا ڈی جی کہتے ہیں اس تو آتھارٹی کا کیا فائلہ جب اپنا کام ہی نہ کرے رہتی سٹکر پچاس ہزار سے زائد بچے موجود ہیں یہ نتاشا اللہ کھانی جنہوں نے درخواست گزارے انہوں نے کیا بچوں کے حقوق سے متعلق قانون پر عمل درامت کیا جائے ایک اچھی پروسیڈنگ تھی سندھ ہائی کورٹ میں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں گے آپ تک آنا چاہیے دوسری فیاضر حسن چوان صاحب نے جو بات کی ہے کہ امریکی ریپورٹ کے مطابق جنیدے کے مطابق دشتر قدی کے فرس میں بھارت پہلے نمبر پر آ گیا اور اس طرح اس ریٹنگ میں دیکھا جائے پاکستان پر امن موقف کی تائید اور بھارت کا منافقہ چیرہ بے نکاب وہی ہے ان کا کہنا یہ اچھی بات ایک اکم از کم بھارت کا اصل چیرہ اور یہ ابھی تک آپوزیشن کی طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ کسی نے کیا ہو انہوں نے اس بات کو کیا لیا ہے بھارت نے ہمیشہ ہالی وڈ کے ذریعے پاکستان ہمارے سیکیورٹی دار اور پوری امت مسلمہ کو دشتر دمنا کر پیش کیا حقیقت یہ ہے کہ بھارت پوری دنیا میں دشتر گردی کے فالس فلیگ آپریشن میں پیش پیش ہے انڈین اسٹیبلشمنٹ اور روہ دائش اور ٹی ٹی پی جیسے تنظیموں کے ساتھ کر ملک ملکر امت مسلمہ کو بدنام کر رہی ہے پتھان کوڑوڑی جیسے واقعات حقیقت کے برق صرف انڈین اسٹیبلشمنٹ کے ذہنوں کا اختراہ ہے امریکی جنہوں نے بھارتی منافق اور مودی سرکار کی اگر دیکھا جائے تو اصل چیرہ جو ہے نا مور ثابت کر دیا انہوں نے پاکستان پور امن ملک ہے اور دنیا میں امن کا خواہ ہے پاکستان کے اندرونی اور بینونی بلکہ بینون کو ہم اس سطح پر قیام امن کریں کہ قیام امن کے لیے اپنا برپور کردار ادا کر رہا ہے اب اس کو سمجھ نہ آئے یعنی کوئی اتنی بڑی داکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہم کیا فورن پالیشی میں اس بات کو اٹھا پاتی ہیں اس طرح نہیں اٹھا پاتے ہیں یہ اصل مسئلے کو سوچنے والی بات ہے ہماری اپوزیشن اپنی سارہ تر اپنے اداروں کو بے توکیر کرنے پر لگی ہوئی ہیں نماز شریف کا جو بیانی ہے ووڈ کو عزت دو اب حیران کن بات ہے کون سے ووڈ کو عزت دو بھئی آئین ہے پاکستان انہوں نے سو تیہتر نے کہا ہے نا باسر اور تریسر پرامرز رامل میں ووڈ کے عزت کا کیا تعلق آ گیا اب یہ کوالیفیکیشنز ہیں کوالیفیکیشن اور ڈس کوالیفیکیشن سٹینڈڈ ہے آئین ہے پاکستان انہوں سے تیہتر نے کیا ایسی جمہوری ملک کے حوالے سے کیے ایک جو بات اور میں تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں یہ سندھ ہائی کورٹ میں یہ سماعت ہوئی ہے زلہ بدین کے اندر گھٹکے اور معاوے کی فروخت کے خلاف درخواست عدالت پولیس انظامیوں پر برہم بلکل ہونا چاہیے زلہ بر میں جان 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 گھٹکہ فروخت اور کاروائی کی جائے ترخواست کریں آپ کو ساتھ لے کر جائیں خود نشاندہ ہی کرے گا گھٹکہ فروخت کرنے کا نام لکھ کر دے جو جو گھٹکہ فروخت کر رہی ہے ان کے خلاف مقدمہ درج کے گرفتار کیا جائے گھٹکہ اور دیگر مزرح سے چیزوں کی فروخت کے خلاف قانون بن چکا ہے جیسے مزر علی مزر صاحب نے کہا پھر گھٹکہ کیسے فروخت ہو رہا ہے عدالت نے گھٹکہ فروخت کرنے خلاف کاروائی کر کے چار ہفتوں میں ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا یہ اب زلہ بدین کی بات ہو رہی ہے یہ تو پورا سندھ کی اندر دیکھیں یا پورے پاکستان کی اندر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا زلہ بدین میں گھٹکہ فروخت کرنے کے دو سو اچھتیس مقدمہ درج کر کے دو سو اکانویں ملزمان کو گرفتار لیکن سزائیں کتنوں کو دیئے گھٹکہ بنانے والی فیکٹریوں سے پچھتر ہزار ایک سو تیتیس کلو گرام گھٹکہ اور منشینری ضبط کی ہوئی ہے پابندی کے باوجود کلے ہم گھٹکہ فروخت کیا جا رہا ہے یہ درداد خزار کا ہے اب جب ان چیزوں کو سرہ سمجھیں آپ ان چیزوں کو اگر آپ سمجھیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے یہاں اگر عدالتیں نہ ہوں تو ان معاملات کو کون دیکھیں ان معاملات کو عدالتوں نے دیکھنا ہے اور ہماری عدالتیں بنیادی حقوقہ تحفظ آئین کے آرٹیکل وان نائنٹی نائن اور وان ایٹی فور تری کے تحت کر رہی ہیں اور انہی کے تحت اس کا بنیادی حقوقہ تحفظ فراہم کرنا یہ ذمہ داری ہے یہ عدالتوں کی ڈیوٹی ہے انڈین سپریم کورٹ کے چیف جیسس پیان بھگوٹی صاحب بہت واضح ہے میرے آئیڈیل ہیں اور میں اگر پبلک انٹریس میں زیادہ میرا مائنڈ اور زیادہ بنا تو اسی وجہ سے بنا اب ان چیزوں کو اگر سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو انڈین سپریم کورٹ اسی لیے بہت آگے نکلی اور انہیں فنڈامنٹ رائٹس کو پروٹیکٹ کیا لیکن ہمارے ہاں کر رہے ہیں لیکن یہاں پر جوڑیش الیکٹیوزم کا الزام لگ دی جاتا ہے جیسے ساکر منصار میں انہیں ہیرو سمجھتا ہوں بہت کام کیا انہوں نے مفادی آمہ کے لیے عام بندوں کے لیے جو کام وہ کر گئے وہ بہت کام کر گئے افتغای چوئی صاحب انہیں تو بہت نائی بات کرنا تو اچھا ہے بیسیکلی پبلک انٹرسٹ میں کام جیسے نے کیا وہ جسٹس خارموہ چوئی صاحب ہے جیسے جسٹس گلزار صاحب نے اس دور میں کئی کام کیے جہاں اب کر رہے ہیں رب پاک آسانی دیں اجازت دیجئے گا اسلام علیکم